اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہے ویکنڈ اور ویکنڈ پہ موسٹی بچے بلکہ بڑی بھی پیزا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کو باہر سے ایکسپینسیو پیزا آرڈر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آسان سی ریسیپی ہے اور بہت ہی کم قیمت میں تیار ہونے والا ہی پیزا آج آپ کو سکھانے جاری ہیں تو چیلنجی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیم گرم دودھ نے لیا ہے وان فورت کپ اور اس میں ایڈ کر دیا ہے وان ٹیبل سپون ایسٹ ٹھیک ہے انسٹین ایسٹ اس میں ایڈ ہیا ہے ساتھ میں وان ٹی سپون شگر ایڈ کیا ہے اور اس کو رکھ دیا رائز ہونے کے لیے دوسری طرف ہم نے لے لیا ہے وان کپ چھنا ہوا میدہ میدہ کو اچھے سے چھان لیا اور اس میں وان ٹیبل سپون آئن ڈال دیا ہے اس کے بعد جب ہمارا اس کا مکسٹر ریز پٹی ہوا ہے تو اس سے ہم نے اس کی سوٹ سی ڈو بنانی ہے باور میں ڈال کر جب ڈائیو میدہ جو ہے سارا مکس ہو گیا تو اس کو ہم نے اس طریقے سے کلیم سرفیس پر رکھ کر آپ نے سیم اس طرح اس کی سٹریچنگ کرنی ہے اس سے آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت زبردست اور بہت سوٹ بنے گی اچھا میں یہاں بناوں گی تھن کرنسٹ والا پیزا اگر آپ نے وہ تھک کرنسٹ والا پیزا بنانا ہے تو آپ نے وان ایڈ ہاپ کپ لینا ہے میتہ اور آپ نے باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی آپ نے قوانٹیٹی میں ڈبل کر لینا ہے تھوڑا اس سے آپ نے بڑھا لینا ہے اب ہم اس کی ٹوپنگ اچھا پیزا کے جو ڈو ہے اس کو ہم نے اچھی تٹکے سے ایڈی کر لیا ہے ایک باور میں آئل لگا کر اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں ہم ٹوپنگ ریٹی کر رہے ہیں جس کے لیے ایک اپ بان لیس چکن لے لیا ہے وان ٹی سپون سابت زیرا ہاں ٹی سپون وان ٹی سپون وان ٹی سپون وان ٹی بل سپون وان ٹی سپون سو میں ڈے وان پورک پو ڈے کٹی ہوئی کالی میچ اٹھ کیا ہے اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون جو ہیں وہ اس میں ڈال دیا ہے آئے اور ایک چھٹکی جو ہے زردہ کلر اچھے کلر کے لیے لیا ہے اچھے کلر کے لیے لیا ہے اور وہ بھی اس میں ڈال کے ساری چیزوں کو مکس کر کے آپ تھرٹی منٹ کے لیے اس کو رکھ دیجئے اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ ہی ساتھ سے آٹھ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا جب ہماری دوپنگ ریڈی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ہماری رائز ہو گیا تو اس کو ہم نے پیزا بین میں اچھے سے پھیلا لیا ہے اور اس کو ایک پیزا کی شیپ دیتی ہے اور اگر میں نے کیونکہ بہت تین کرسپ بنانا ہے اس لئے میں نے اس کو بلکل پتلا سا بھیلا ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ پیزا سوس لگا دیں گر پیزا سوس لیے تو آپ اس پہ چلی گالک سوس لگا دیتی ہے میں نے چلی گالک سوس لگایا ہے اس کے بعد جو ٹاپنگ ریڈی کی تھی چکن ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس پہ میں نے فریش آنین جو ہے وہ اس پہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہی موزرلا چیز اس پہ ڈال دیں اور ساتھ میں سپرنکل کر دیں آپ اس پہ اورگینو اور اس کو 30 منٹ میں یہ بہت اچھے سے 180 ڈگری پہ یہ بیک ہو جائے گا 25 سے 30 منٹ آپ چیک کر لیجے گا یہ اچھے سے ریڈی ہو جاتا ہے اور اتنا زبردست اور یہ ابھی پیزا ریڈی ہویا ہے within no time اس پہ ایک ٹائم تھا ہمیں بڑا difficult لگتا تھا پیزا بنانا ابھی یہ بہت ایزی ہو چکا ہے تو چلیں جی ہم انجوائی کرتے ہیں یہ بہترین قسم کا پیزا آپ نے ریسیپی کو ضرور ٹائل کرنا ہے اللہ حافظ